ہر شخص بے چین ہے، ہر گھر میں ڈر ہے، ہر گلی محلے میں دہشت، ہر انسان کا موت سے آمنہ سامنا ہے زندگی پر بنی ہوئی ہے، کچھ دن پہلے تک تو سب ٹھیک لگنے لگا تھا نئے سال کے ساتھ دنیا وائرس سے ملے زخموں کو بھلا رہی تھی کورنا کے چنگل سے ملی آزادی کا جشن منایا جانے لگا تھا لیکن کچھ مہینے ہی گزرے تھے کہ مہماری لوٹ آئی اتنے بھیشن افتار میں جس نے ہاہاکار مچا دیا آخر کورنا تباہی کا ایک ہی مہینہ کیوں چنا جا رہا ہے ٹیلی سیریز کے اس اپیسوٹ میں دیکھئے اپریل، منت آف موننگ انیس اپریل دوہزار اکیس، مزفر بر، بیہار تڑکے تین بھجے تھے پی پی کی پہنے ایک آدمی کیمری کی فریم میں دکھا اس نے ایک دالہ بند گھر کے سامنے پہنچ کر ریکی شروع کی پھر مکان کے چھجے پر جہا چھجے سے گھر میں داخل ہوا اندھیرے میں گھر میں گھوسائی ایک شاتر چور تھا جس نے یہاں رکھے سب ہی قیمتی زیور اور نگدی پر ہاتھ ساف کر دیا اگلی صوبہ مکان مالک جب گھر پہنچے تو درشت ڈرامنا تھا گھر تحس نحس تھا زیورات کے دبے بکھری تھے تیجوریاں ٹوٹی ہوئی تھی لوٹ پارٹ ہو چکی تھی چور نے سیتیس لاکھ کا مال اڑا لیا یہ سیندھماری اس گھر میں ہوئی جہاں کچھ دن میں شادی تھی بیٹی کے بیاہ کے لیے زندگی بھر کی جمعہ پونجی جھٹائی گئی تھی جس پر ڈاکہ پڑ گیا چوروں نے وائرس سے بچانے والی پی پی کٹ کو پردہ بنا کر ایک گھر کی خوشیاں لوٹ لی سادی کا گھر تھا چکی تیس تاری کو سادی بھی ہے اپ روکس 35 لاکھے کڑیب کا چوری ہوئے گھر میں جویلری تالہ توڑ کر جویلری چوری کیا گیا ہے اور اس میں کیس بھی تھا کڑیب کڑیب دو لاکھے کڑیب میں کیس تھا گھر کا جو ہے تالہ توڑ کر کے جو ہے سامان لے گیا کون سامان لے گیا آئیے اب یہ اسپرس نہیں ہے ہم لوگ جانچ کر رہے ہیں جانچ کے بعد جو جیسا ہوگا وشا کریں گے آفت کال میں برباد ہوتی زندگیوں کے بیچ یہ نقصان کچھ بھی نہیں ہے لیکن انسانوں کے اقبال کے لٹنے کی نشانی ہے جب ہر طرف موت دوڑ رہی ہے ایک ایک سانس کا سنگھرش ہے یہ کتنا مشکل وقت ہے کتنی بڑی جھنجھاوات ہے اسے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے زندگی اور موت کا سوال ہے لاکھوں کرونوں انسانوں کا سب سے بڑا امتحان ہے صرف موت کے آنکھڑے کلیجہ کھپا دینے والے جن کی زندگی نرک سے بتر ہو گئی ان کی کیا کہے محض ایک مہینے میں کھونی وائرس کتنے لوگوں کو پرلوک مہنچا چکا ہے اسے جان کر حلق سوک جائے گا 11 اپریل کورونا سے دیش میں 904 موتیں ہوئیں 12 اپریل کو وائرس نے 880 لوگوں کی سانسیں چھین دیں 13 اپریل کو وشانو اٹیک میں 1026 لوگوں کی موت ہوئیں 14 اپریل کو کورونا سے مرنے والوں کا آنکھڑا 1037 پہنچ گیا 15 اپریل کو وائرس سنکرمن سے 1183 لوگ مارے گئے 16 اپریل کو 1338 لوگوں کو کورونا نے موت کی گھاٹ اتارا 17 اپریل کا آنکھڑا 1495 موت کا ہے 18 اپریل کو 1625 ڈیڈ باڈی شمشان کبرستان پہنچے 19 اپریل کو آنکھڑا 1757 تک پہنچ گیا 20 اپریل کو 2020 لوگ کورونا کی وجہ سے مارے گئے 21 اپریل کو 202 لوگوں کی جان گئے 22 اپریل کو 256 لوگوں نے کورونا کی وجہ سے دم توڑ دیا 23 اپریل کو 2621 لوگ کورونا کے چلتے مارے گئے 23 اپریل کو 2621 لوگا کی وجہ سے دمکھڑا 15 سرف ایک بات گھور کریے ڈیتھ ریٹ ہر دن اضافہ ہو آگے اور ہونے کی آشنکہ ہے کیونکہ وارس ویس وڈ سے انسانوں کی بنائی اس دنیا میں کثل کثل مچ گئی ہے سارا سسٹم چرمرا گیا ہے ایسے میں آنے والی مئی کو مہماری کا مہینہ مانا جا رہا ہے نئی ریسرچ ڈراتی ہے کیونکہ آنے والے دن میں کیا حال ہوگا جب اپریل میں یہ استدھی ہے یہ مطرہ کا شمشان ہے اس تصویر میں اب ان چتاؤں کی آگ دیکھئے پچھلے کچھ دنوں میں ایسی تصویریں دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ آپ سمویدن شون نے ہو گئے لیکن سمویدنہ جگانے کے لیے سند کر دینے والا خلاصہ یہ ہے کہ اس اگنی کی قیمت 15 سے 20 ہزار روپے ہے جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا تھروف شمشان ڈھاٹ میں کورونا پیڑتوں کے انتیم سنسکار کے لیے پریوار والوں کو ہزاروں روپے خرج کرنے پڑ رہے ہیں دیش کے ایک دو نہیں کئی شمشان ڈھاٹ میں ہو رہا ہے تراصدی کے بیچ دم گھونٹو ماہول کے بیچ بے پناہ ماتم کے بیچ موقع پرستوں کی کپٹی روح کپا دے اس نوبت تک ہمیں کون لائیا سسٹم کولیپس کا سچ کیا ہے جاننا بہت ضروری پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر